اٹھائیے صحیح بخاری کتاب الشہدات حدیث نمبر 2652 اور صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کوشن کیا گیا پوچھا گیا کہ کون سے لوگ سب سے بہتر ہیں سب سے افضل ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرنی ثم اللہ دین یلونہم ثم اللہ دین یلونہم میری صدی کے لوگ سب سے بہتر ہیں پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 2541 اور صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے راوی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو گالیا مد دینا فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهُ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ رَهَبًا اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِ مُولَا نَصِیفَهُ تو وہ نہ ان کے ایک مد کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ آدھے مد کے برابر ہو سکتا ہے کیا مطلب؟ اس کا مطلب اور اس سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک صحابی نے اپنی تنگ دستی کے باوجود جو تھوڑا بہت مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ اللہ کے ہاں زیادہ پاکیزہ اور زیادہ عجر و ثواب کے لائق ہے بنسبت اس ذرے کثیر کے جو ان کے بعد آنے والے کسی شخص نے خرچک کیا تو ان حدیثوں سے یہ پتا چلا اور یہ ثابت ہوا کہ سب سے افضل ترین لوگ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہیں